مصطفیٰ جانے رحمت پہلا خوصلا مصطفیٰ جانے رحمت بے سے علم سے اور خلم سے معلوم perhaps حضرت امیر معایین اللہ تعالیٰ وہ سوچas نے رسول کے اندر رہے ہیں حضور کے قاب ہوں حضور کے غلام ہے حضور کی ہر وقت خدمت کے اندر لاتے ہیں مصطفیٰ کے قابole لاتے ہیں جب حضور چاہتے ہیں بلاتے ہیں اور استماؤیاں وہ ہیں اور شاہی تھوڑے استماؤیاں نے ذکر کیوں کر دیو کہتے ہیں کہ استماؤیاں نے پیچھے کیوں لگے ہو پرابلم کیے تو انہوں تکلیح حضرت ماؤیاں آنی ہے نا حضرت ماؤیاں کا ذکر کیوں کرتے ہو اچھا یہی بات ہے تو سنہ سے پوچھو اپنے استماؤیاں کا خصوصی ذکر دو فرمایا ماؤیاں کا نام لے کے کیوں دعائی تھی کیوں ان کے مقام کو بیان فرمایا ان کی فضیلت انہیں کیوں عطا فرمایا نام لے کے یہ مصطفیٰ کریم سے پوچھو پھر محدثین سے پوچھو امام مخاری سے لے کے تمام محدثین نے خصوصی طور پر حضرت امیر ماؤیاں کا ذکر خیر فرمایا ہے یہ سوال کرو نا اتنے شہابہ ہیں آپ نے حضرت ماؤیاں کو کیوں لے آئیں وہ بھی شہابی تھے یہ سوال کرو نا امام مخاری پہ امام مسلم پہ امام تنوزی پہ کرو جنہوں نے کہا کہ حضرت ماؤیاں کے ملاقب کا پورا باغانہ حضرت ماؤیاں نے بھی بھولایا انہیں بھی باغو ذکر ماؤیاں منتخب کر کہ حضرت ماؤیاں کی شان میں حدیثیں دے آئیں یہ اتراز کرو کہ آپ نے حضرت ماؤیاں کی ذکر کیوں کیا ہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ حضرت ابن عباس سب سے جیزا فضیلت ماؤیاں کے اندر جو روایتیں حضرت ابن عباس سے ہیں بولا بولا سبحان اللہ حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالیٰ حاشمی ہے حضرت علی کے خاص محب ہے اور حضرت علی کے چچا کا بیٹے ہیں رسول اللہ کے چچا کا بیٹے ہیں اس کے باوجود حضرت عباس بھی امیر معاویہ کا دفاع کرو صحابہ دفاع کرتے ہیں مصطفیٰ دفاع کرتے ہیں اہل بیہ دفاع کرتے ہیں حضرت علی دفاع کرتے ہیں امام حسن دفاع کرتے ہیں امام حسن نے سنا کی بات میں کسی نے کہا آپ نے صلح کر لیے اور فرمایا میں نے رسولہ سے صلح تھا یہ دن رات کا سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ معاویہ کو حکومت مل کے رہے گی کہ رسولہ سے میں نے صلح تھا یہ دن آنا تھا یہ واقعہ ہونا تھا یہ اس طرح ہونا تھا اس لیے یہ ضروری ہو گیا تھا تو حضرات المترم یہ دیکھے سارے دفاع کر رہے ہیں حضور کے صحافی حضرت عمیر ان کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا کہ یہ جناب حضرت عمیر کو ہٹا کہ معاویہ کو آپ نے فرمایا حضرت معاویہ کا ذکر کرو تو اچھے اللہ سے کیا کرو اچھے اللہ سے کیا کرو معاویہ کا ذکر خیر کے سوا نہ کیا کرو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے یہی وجہ ہے اب آپ فرماتے ہیں کہ معاویہ جو ہے نا یہ حضور کے صحابے کے لئے ایک پردے کی طرح ہے ایک حیاء کا پردہ کہتے ہیں معاویہ کا کیوں دفاع کرتے ہیں یعنی ذکر کرتے ہیں معاویہ کا ذکر زیادہ کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حسد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تنکیل سے زیادہ کرتے ہو حسد معاویہ پیتان کرتے ہو تو جس پیتان ہوگا اس کا دفاع بھی ہوگا جس پیتان زیادہ ہوگا دفاع بھی وہ مسئلہ کا ہوگا اللہ نے نبی کتنے دیں سوالا تقریبا نبی نے قرآن پاکو جی طرح ذکر ہے تقریباً چاندہ ذکریں وجہ کی ہے کہ جنہ جنہ نبیہ خاص شانہ صرفی یا جنہ کے کوئی مطلب اس طرح دی معاملات ہوئے ہیں انہوں نے ذکر آیا ہے حضور دی صحابہ سوا لکھ لیں لیکن خصوصی چند صحابہ نے ذکر تان کی تاگیا ہے انہوں نے صحابہ دا کہ جنہ صحابہ دی شانوی خاص ہے یا جنہ کے معاملات خاص میں اس وجہ کو کر کے حضرات محترم میں عرض کر رہے ہیں کہ نبیہ علیہ السلام نے خصوصی دو تحت بھی معاملات دی تو بزرگی فرمان دے رہے ہیں کیسے معاویہ کی رہے ہیں حضور صحابہ باستے بولو ایک سطر تھی مطلب آنے ایک پردہ نہیں معاویہ تو سطر لے صحابہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاویہ پردہ ہے حیاء کا جو اس کو پھار دے گا حضرت معاویہ پر زبان کھولے گا آہستہ آہستہ عبو بکر صدیق کو بھی معافت اور حضرت عبو بکر صدیق کے بھی تان کرے گا معافت نہیں کرے گا یہی بجا ہے آہ جو حضرت معاویہ کا بیادم ہوتا ہے وہ حضرت عبو بکر صدیق کی افسردیت کا بھی منکر ہوتا ہے آہ جو زور لگا رہے ہیں کہ علیہ السلام کہا کرو الیہ السلام کہا کرو تم حضرت عبو بکر صدیق کیوں نہیں کہتے آپ دیکھنے وہیوں گے حضرت عبو بکر صدیق کی افسردیت کے منکر وہ گئے یہ تو معاویہ پر تان کرنے والے ہو گئے یہ وہی بندے ہو گے یہ مقصود سے ایک ذہنیت ہے مخصوص ایک طبقہ ہے کہ جو اس تحریک کو چلا رہا ہے اس وجہ سے یہ ضروری ہے صحابہ کی شان کے نفاق کے لیے ابو بکر عمر کی افسریت کے لیے عقید افسریت کے لیے یہ ضروری ہے حضرت عبیر معاویہ کا بھی نفاق کیا جائے اور عقید افسریت کا بھی نفاق کیا جائے حضرات مạnم حضرت عبیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے محمد کرتے ہیں حضرت معاویہ کا سکر خیرتہently دفاق کرتے ہیں عالم اصولت و جماعت بھی حضور کے اہل بیعت کے طریقے پہ چلتے ہوئے صحابہ اکرام کا دفاع کرتے ہیں حضور کے صحابہ کا طریقے پہ چلتے ہوئے دفاع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ رسول اللہ نے خود دفاع کرائے کہ یہ تمام صحابہ کا فرما میرے صحابہ کے بارے میں اتحاج سے کام لینا میرے صحابہ کے بارے میں اتحاج سے کام لینا فرما من احباہم فَبِحُو بِعَحْبَةٌ فَبِحِبِعُبْتِحَبْتٍ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے جس نے بغز رکھا میرے بغز کی وجہ سے عطبیر معاویہ سے زیانہ دشمنی کیوں گا ہے وہ دی وجہ پتہ کی کہ جبی تحریک سے نا جس تحریک نے حضرت عثمانی غنی قدی اللہ اتارو شہید ہوئے جس تحریک دی وجہ تو اوہ تحریک چندی آری سے آگئی ہے جنہی مسلمانہ کے اندر خون ریزی چاندی سے اونیس انچاندے صلاح ہو جائے اونیس انچاندے صلاح ہو جائے لیکن حضرت عمیر معاویہ دینا جیدو حضرت ایمام حسن نے صلاح کی تھی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طورتیں فتنہ سبائیت نو ختم کرنے واسطے تبانے واسطے اللہ کریم نے عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منتخاب فرمائے آپ خصوصی طورتیں آپ پہ چیز دیں ماسٹر ساند سپیشلیس شاند پورے دور جلد حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندے کسے سبائی کو کسکنے دبوکا نہیں ملے حضرت عمیر معاویہ نے انہوں نے کھنڈا کر کر رہ دیتا اصل تقلیف ایسی کہ معاویہ آیا ہے ساڑھا کرخانہ بات ہو گیا ہے اسی کھن کھلا کے مسلمانوں نے لڑا رہے ساں معاویہ صلوح ہلنے نہیں دینڈا اس وجہ تو کرتے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مصطفیٰ جانے رحمت